بیوی اپنے شوہر سے اس وقت تک لڑتی یا زد کرتی ہے جب تک اس سے پیار کی امید ہوتی ہے جب وہ امید ختم ہو جاتی ہے تو وہ لڑنا اور زد کرنا بند کر دیتی ہے بیوی شوہر کے لئے ایک آزمائش ہے اس آزمائش کو جتنا وہ سمجھے گا اس کی قریب رہے گا اتنی ہی وہ آسان ہوگی اور جتنا اس سے دور ہوگا جتنا اس سے الجے گا اتنی ہی وہ مشکل ہوگی بیوی اپنے شوہر کو جو چاہے کہتی رہے لیکن کوئی اور اس کے شوہر کی برائی کرے وہ یہ بات کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتی بہترین ہمسفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضکی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا میاں بیوی کا رشتہ لباس کا ہے دونوں کو ایک دوسرے کے لئے لباس قرار دیا ہے جو نہ صرف شان اور عزت بڑھانے کا باعث ہے بلکہ سکون اور عیب چھپانے کا باعث بھی ہے میاں بیوی کا رشتہ مقابلے کا نہیں محبت کا رشتہ ہے اگر یہ دونوں آپس میں مقابلہ کرنے لگیں تو دنیا کا مقابلہ خاک کریں گے ایک دوسرے کی حمد افضائی کرنا ایک دوسرے کے نخرے اٹھانا ایک دوسرے سے پیار کرنا میاں بیوی کا بنیادی حق ہے شریعت کا حکم ہے کہ بیوی کا اپنا کتنا بھی اساسہ ہو مگر اس کے اخراجات شوہر ہی پوری کرے گا اور شوہر ایسا کرتا ہے تو بیوی ہمیشہ فرما بردار رہتی ہے اور اگر ایسا نہیں کرتا تو بیوی بہت جلس شوہر سے بدکمان ہو جاتی ہے مرد اگر روکتا ہے ٹوکتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ شک کرتا ہے یا اس پر اعتبار نہیں کرتا بلکہ وہ اسے اپنی عزت سمجھتا ہے اور اس کا خیال خود سے بھی زیادہ رکھتا ہے ایسی عورت دنیا کی سب سے خوش نصیب عورت ہے ایسا شوہر چونوں جو آپ کے لئے اچھا ہو نہ کہ آپ کے والدین کے لئے نہ کہ بینک اکاؤنٹ کے لئے ایسا کوئی چونوں جو آپ سے ہر وقت محبت کرے جو غلطی نہ ہونے پر بھی معافی مانگے جو کہ آپ کو کھونے سے ڈرے جو آپ کو خوش رکھنا چاہے جو کبھی بھی رشتہ ختم نہ کرے ایسے شخص کو کبھی مت کھونا جو ہر وقت آپ کے ساتھ رہا ہو محبت کا اظہار کیا ہو ورنہ زندگی پر کہیں سکون نہیں ملے گا شوہر کو چاہیے کہ بیوی کی تعریف سے زیادہ اس کا احساس کرے اور ایک بیوی کے لئے یہ احساس کسی نعمت سے کم نہیں ہوتا کہ کوئی میری فکر کرنے والا ہے باپ کے بعد اچھا شوہر بیوی کے سر کی چھت ہوتا ہے اس کا مان ہوتا ہے اچھی بیوی ملنے سے بہتر کوئی اور نعمت نہیں ہو سکتی اور پری بیوی سے بہتر خدا کا کوئی عذاب سختری نہیں ہو سکتا اور پری بیوی ملنے سے بہتر کوئی عذاب سکتا